اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ یہ شادی اور کاروبار وغیرہ کی بندش کے سلسلے میں جو لوگ آپ سے ایسے کام کرواتے ہیں جو شرحان جائز نہیں ہیں تو وہ کام قطعن حرمت کے اور حرام کے زمرے میں آتے ہیں یاد رکھیں کہ جو بھی شخص ایسے ورد کرتے ہوئے دم کرتے ہوئے آپ سے گوشت منگواتا ہے کسی زندہ جانور کی کوئی چیز منگاتا ہے انڈا منگواتا ہے مرگی لیتا ہے یا نعوذ باللہ من ذالی کا وہ انسان کا خون مانگتے ہیں والدہ کا نام پوچھتے ہیں اور اس طرح کی حرکات کرتے ہیں یہ سب لوگ کہہ لے کہ غیر شریع امور کے ذریعے جنوں اور جنات شیعاتین کے ذریعے کام کرتے اور کرواتے ہیں ایسے شخص کے پاس جانے سے ہی چالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان کی بات مان لی جائے تو وہ شخص تو ویسے ہی شریعت متحرہ کا منکر ہو جاتا ہے ایسے شخص اپنے اوپر ابتلاع اور آزمائش سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اسے کسی آزمائش میں مبتلا کیے ہوئے ہیں اس کو کسرت سے استغفار کرنا چاہیے اس کے ساتھ وہ صدقہ و خیرات کو اپنی عادت بنائے اور اللہ کا ملاکمین سے اس کے ان ناموں کا واسطہ دے کے مانگے جن میں مودد ہوتی ہے جیسے یا ودود یا رحیم یا لطیف سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شادی نہیں تھی تو انہیں جب ضرورت پیش آئی ضرورت تو تھی بہرحال تو انہوں نے جو دعا کی تھی رب انی لما انزلتا علیہ من خیر فقیر تو اس دعا کو بھی پڑھا جا سکتا ہے ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریعتنا کرت آئین اس دعا کو پڑھا جا سکتا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا و فی الاخرہ حسنا واقین عذاب النان ان دعاوں کے ذریعے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ مسائل حل کر دیں گے مسائل انسان کی اپنی بدعمالی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اور کھلتے ہیں انسان کے نیک عامال کی بدولت ہیں یہ دوسروں سے استخارے کروانا اور دم درود کروانے اور پھر اس طرح کے کام یہ قطعہ نجائز ہیں بلکہ بالدفعہ حرمت اور کفر اور شرق کے درجے تک جا پہنچتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مشکلات کو آسان فرمائے تو وہ اللہ کا ملاقمین سے رو رو کے گڑ گڑا کے دعایں کریں صدقہ کریں اور جو نیک عامال ہیں ان کو اپنا وطیرہ بنائیں تو انشاءاللہ یہ مسئلہ لوجائے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی موسیقی